ادھا برزہ ناظرین ریڈیو اردو کے گفتگو کے سلسلے میں آپ کا خیر مقدم ہے ریڈیو اردو کی یہ کاوش رہتی ہے کہ آپ تک ایسے شہرہ ایسے اساتذہ کہ جو اس دنیا میں موجود ہیں یا پھر جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان سے آپ کو متعریف کرایا جائے جن کو جو کسی سبب سے چاہے انہوں نے خود اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا یا کسی سبب سے وہ آپ کے سامنے نہیں آ پائے ان سے متعریف کرائے ریڈیو اردو اسی سلسلے میں آج ہمارے مہمان جناب مسعود ازہ رزوی صاحب ہیں آپ خود ایک بہت امدہ تخلیرکار ہیں آپ کی دو کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ایک کتاب ایکانومکس اور بینکنگ کے حوالے سے اور دوسری کتاب ان کی اپنی زندگی کے واقعات کے پر ایک آپ بیٹی یوں سمجھئے کہ ہے آپ کے والد سید شبیر حسن رزوی صاحب ایک استاد شاعر تھے فارسی عدب کے اور فارسی زبان کے استاد تھے اور پرگو اور بہترین شاعر تھے آج ہم انہی کے سلسلے میں یعنی مسعود رزوی صاحب سے ان کے والد سید شبیر حسن رزوی صاحب کے زندگی ان کے شاعری ان کے فلسفیانہ مراحل ان کے زندگی کے اپنے مراحل اور اس پر اس کے اثرات ان کی شاعری ان کے تخلیق کردہ عدب پر ناصر بھی اور نظم بھی اس پر گفتگو کریں گے ہم مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو اردو کو اپنا قیمتی وقت دیا ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں مگر آپ نے ہم کو موقع دیا اور وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ افیف صاحب اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ریڈیو اردو کا اس سے ملحب تمام افراد جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کا اور آدھا برس کرنا چاہتا ہوں ریڈیو اردو کی معرفت آپ تمام ناظرین کی خدمت میں افیف صاحب نے فرمایا کہ ریڈیو اردو کی کابشوں میں سے کابش یہ ہوتی ہے کہ ایسے عدیبوں کو یا ایسے شعرہ کو جو مقبول نہیں ہو سکے ان کا تعریف کرائے جائے جہاں تک والد مرہوم کا تعلق ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ معروف نزبتا کم ہوئے اور وہ معروف نزبتا کم اس وجہ سے ہوئے کیونکہ وہ بالکل بھی اپنے کلام کو شائع کرانے کی ذہمت نہیں گوارہ کرتے تھے اکثر میرے یا میرے بہنوئی پروفیسر مرتضی عزیزوی صاحب مرہوم جو خود ایک معروف اور مقبول شاعر ہیں ان تمام لوگوں کے اسرار کے باوجود بڑی مشکل سے ہی وہ کبھی کچھ کسی پرچے کے لیے لگ دیتے تھے تو لگ دیتے تھے اور ویسا بھی شائع شدہ کلام ان کا اتفاق سے ہمارے پاس کم موجود ہے خود انہی نے کہا ہے کہ ان کے شائعی کا انداز جو ہے وہ میر سے متاثر ہے مگر خود ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ فرق یہ ہے کہ میر شائع کی حیثیت سے شائعی کرتے تھے اور وہ صرف تسکین خاطر کے لیے شائعی کرتے ہیں ابھی آپ نے جب آپ تعریف دے رہے تھے اور ان کی شائعی کے سلسلے میں آپ نے بتایا کہ جب ان کی ڈائری آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی شائعی کی شروعات انہوں یعنی جو آپ کو documented proof جس کو کہیں کہ جو ملتا ہے تو وہ ان کی پہلی اہلیہ کے جو بقول آپ کے کہ ان کا پہلا عشق بھی تھا مجازی عشق مجازی تو اس طرح سے یہ اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کی شائعی کا جو بنیادی یا اولین محرک تھا وہ عشق تھا اور اس سلسلے میں کیا اسناد ہیں اور کیا اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جی بلکل درست فرمایا آپ نے اگر ہم ان کی ڈائری جو ان کی بیاز ہے اور جس پر انہوں نے خود ہی بہت خوشخط تھے تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ان کے تمام ان کا جو بھی کلام ہے یہ ضرور ہے کہ اس میں بار بار انہوں نے اصلاح کی ہے اور اس کے اوپر اس کو خط کھیج کے اکثر پورے پورے مصروں کو پورے پورے اشار کو انہوں نے دوبارہ لکھا ہے یا دوسری جگہ پر لکھا ہے لیکن بہرحال تو اس ڈائری کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہ ہے میں پڑھے دے رہا ہوں کہ دو جنوری انیس سو انچاس مطابق ایک ربیل اول تیرہ سو اڑھ سٹھ ہجری بروز یک شمبہ قریب طلوع صبح صادق تاریخ شادی نو اگست انیس سو پیٹ آلیس مطابق تیس شابان شب جمع سے تین سال چار ماہ چوبیس روز بعد اشرف ان نساء عرف وسیعہ وسن وی گم نے سفر آخرت اختیار کیا انہ اللہ و انہ علیہ راجعون اس کے بعد ایک نظم ہے ان کی پہلی اور پھر میں مطلب میں کیسے اس کا اظہار کروں ظاہر ہے اپنے والدین کے بارے میں گفتگو کرتے بار لیکن جو ان کا رومانٹک اٹیچمنٹ تھا ان سے تو اس کی ایک جھلک آپ کو ان کی ایک نظم میں نظر آئے گی جو اسی دمانے میں انہوں نے لکھی تھی کہ اس نظم کا عنوان انہوں نے لکھا ایک واقعہ فرماتے ہیں اہد نیاز و ناز کا یاد ہے ایک واقعہ ہاتھ میں تیرے ایک بار میں نے دیا تھا انہ لازمہ تیرے حسن کا گرچ بناو سے نہ دور کا تجھ کو واسطہ گرچ بناو سے نہ تھا دور کا تجھ کو واسطہ تیری ادائے دل بری بن گئی ایک سانہ جس کا نشان رہ گیا لے لیا تُو نے آئی نہ دیکھا تھا مو بس ایک ذرا ہاتھ سے تیرے دفتن چھٹ کے زمین پہ آ رہا چور وہیں پہ ہو گیا میں نے کہا کہ کیا ہوا شیشے پہ کٹ گئی بلا میں نے کہا کہ کیا ہوا شیشے پہ کٹ گئی بلا تُو نے بھی میری بات پر شرم و حیاء سے ہس دیا اور کہا کہ کیا ہوا تب تو نہ کچھ کہا تھا اب تجھ سے یہ پوچھتا ہوں میں آئی نہ توڑا بے سبب تجھ سے یہ پوچھتا ہوں میں ہائے یہ تو نے کیا کیا آئی نہ پاش پاش ہے دل کی ہزار کاش ہے جس کی ہر ایک خراش میں تُو نہیں تیری لاش ہے ہونا تھا جو وہ ہو چکا تو یہ نظم شاید اس جذباتی کیفیت کو کا بیان کرتی ہے اور اس کے بعد کہ تمام ان کے کلام جو ہے ہاں ایک بنیادی بات شاید میں بتانا بھول گیا کہ اگر آپ والد مرہوم کے کلام کو دیکھیں گے تو یہ مزیدار بات ہے کہ عام طور پر ان کو جاننے والے لوگ انہیں بہت خوش مزاج شخص کی حیثیت سے جانتے تھے اور بہت سخت ڈسپلین ایرین مگر یہ خاص ایک خاص بات ہے کہ اصناف پر توجہ دی ہے وہ دو ہی ہیں ایک غزل اور ایک ربائی کچھ نظمیں ہیں کچھ قصائد ہیں نات ہے کچھ تاریخ آئے وفات اور شادی کی تاریخ ہے بھی ایک دو گھر کے کچھ لوگوں کی ملتی ہیں لیکن زیادہ تر غزلیں ملیں گی ربائیاں کچھ قطعات میں زیادہ آسانی سے لکھتے تھے اور فارسی میں فردوسی کے خاص طور سے وہ خاص فردوسی ان کا فیوریٹ تھے اور فردوسی کے مقابلے میں وہ عام طور کے اوپر کسی دوسرے شاعر کو ماننے تیار نہیں ہوتے تھے یقیناً حافظ بھی تھے فردوسی دونوں الگ الگ ظاہر مختلف اگر آپ اردو میں آجائیں تو میرانیس پون کا مضمون پتاب میں ذکر کرتا ہوں اگر آپ وقت اجازت دے گا تو ایک سناتا ہوں جس انگریزی میں کہتے ہیں میٹا مورفوسیس تجری وہ دھیرے دھیرے ہوتے وے ایک نمو ارتقاء یا ایک شکل سے دوسری شکل میں کسی چیز کا بدلنا تو ان کے اپنے تصورات کس طرح سے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک اور پھر ایک فقر اور قناعت کی مکمل قیفیت تک پہنچے ہیں اس کا انداز ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انداز ہوگا کہ آخر کار وہ یہ غم ہمیشہ دل میں لیے رہے یعنی وقت اتنا نہیں کہ وہ ساری نظریں آپ کو سنا سکوں ہر دو جنوری کو ایک تو وہ ہمیشہ بہت ملول ہوا کرتے تھے اور اشرف انداز بیگم صاحبہ کے لیے تلاوت قرآن کا انہیں خاص ویسے بھی شوق تھا بڑے لہن سے دیر تک تلاوت کر ان کے مقفرت کے لیے سورے ان کو ہدیہ کیا کرتے تھے اور اکثر کچھ کچھ دنوں کے بعد دو جنوری کو کہی ہوئی ان کی نظم مسلسل ملتی ہے تقریباً ان کی زندگی کے آخری سال تک تقریباً تو خیر بہرحال تو ابھی یہ کافلہ چلا کیسے اس کی ارتقاء کس طرح ہوئی اس کے انداز آپ کو ہو سکے اس کے لیے کچھ خلام میں نے منتقب کیا ہے تو ایک غزل سنیے میری داستہ مختصر ہو گئی میری داستہ مختصر ہو گئی کوئی سو گیا اور سہر ہو گئی کوئی سو گیا اور سہر ہو گئی ان آیت کی جس دن نظر ہو گئی دعا کامیاب اثر ہو گئی اور اس شیر پر خصوصیت سے آپ دیکھیں پہلے دو اشار میں بھی آپ کو ٹرانزیشن شاید دکھائی دینے لگا ہوگا اور اس شیر کے اوپر خاص تصور سے جس کے لرستا تھا دل مہم وہ بھی آخر کو سر ہو گئی ہوا میں کسی کا نہ کوئی میرا نظر کیا ہوئی رہ گزر ہو گئی ہنسی اب تو رونے پانے لگی ہنسی اب تو رونے پانے لگی طبیعت کدھر سے کدھر ہو گئی بڑی دور مرکز سے ہم جا پڑے بڑی دور اور یہ مرکز کی یاد دوبارہ ان کو مرکز کی طرف کھیج رہی بڑی دور مرکز سے ہم جا پڑے محبت بہت دربدر ہو گئی محبت بہت دربدر ہو گئی دھا بُت قدہ دل دل کا کعبہ بنا جبیں واقف سنگ در ہو گئی اسی ناسپاسی اسی کفر میں میری عمر آخر بسر ہو گئی اور یہی پر ایک طرح کا جو شاعرانہ چیلنج یعنی ظاہر ہے کہ اس صدمے کے اوپر اندر سے شکایت ہونا ایک جگہ انہوں نے لکھا بھی ہے شروع میں جو قرآن کے آیت ہے میرے خیال میں حضرت یعقوب نے یہ کہا تھا جب ان کو حضرت یوسف کے بارے میں ان کے بھائیوں نے آکے یہ خبر دی تھی کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا تو انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے اپنی ڈائری کا پر ایک جگہ لکھ رکھا ہے تو یہ شکایت اولیاء اللہ میں درد تو ہوتا ہے مگر شکایت حب الہی کو مزید محمیز کرنے کا سبب بنتی ہے اور درد ہوتا ہے تو تھوڑی سی وہ زدی بچے کی بغاوت تو ہوتی ہوتی تو کہا تک گئی ہے اس کے لیے ایک قطع سناتا ہوں دیکھ اے سائق ناز دھر دیکھ اے سائق ناز دھر جل چکا پھر بھی ہے آباد یہ گھر آبو آتش ہیں ابھی دیدو دل نہ ہوئی خاک ابھی خاک اسطر کیا بات نہ ہوئی خاک ابھی خاک اسطر اور یہ ٹرانزیشن آخرکار انہیں فقر کی اس منزل میں لے آیا اس پر میں نے نظر مورن نکال کے ان کی رکھی تھی لیکن طویل ہو جائے گی تو اتنے چھوٹے سے کم سے کم الفاظ میں آپ کو وہ ٹرانزیشن سمجھ میں آسکے میری کوشش اس گفتگو میں یہی ہے کہ عشق مجازی سے عشق مجازی کی بھی اس شکل کے اوپر گوھر کرنا ضروری ہے کہ ایک ایسے عاشق کا عشق جس نے اپنے عشق کی ساری جبلتوں کو روک رکھا ہو تب تک جب تک کہ شریعت اور پر اس کا ازدواج نہ ہو گیا اور شریعت اور پر ازدواج ہونے کے بعد سے ظاہر ہے والے حانہ طور کے اوپر وہ عشق الہی کی وجہ سے وہ اس سے یقبیک محروم ہو جاتا ہے اور تو اس کے بعد شکایتیں ہونا بلکل لازمی ہیں لیکن وہ پھر دھیرے دھیرے واپس مرکز کی طرف پہلے تو جاتی ہے پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاعر کا جو سسٹم آف تھارٹ بنتا ہے شاید میں نے کہیں لکھا تو آگے آپ کو انداز ہو جائے گا اس کا سسٹم آف تھارٹ بنتا ہے وہ یہ آلام و مسائب بھی اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ روح اور بالیدہ اور پختہ ہو جائے خیر بہرحال تو اور اس کے ساتھ دنیا سے بے اتنائی ہوتی جتنی شدت کے ساتھ عشق واپس لوٹتا ہے عشق الہی کی طرف میرے والد کی دعا میں بھی ہمیشہ دورات رہتا ہوں اور شاید میری زندگی بے بہت حد تک اس سے متاثر محتاج کو احتیاج دینے والے محتاج کو احتیاج دینے والے غیروں سے طلب کی لاج دینے والے محتاج کو احتیاج دینے والے غیروں سے طلب کی لاج دینے والے شبیر کے کل کا بھی تو ہی مالک ہے شبیر کے کل کا بھی تو ہی مالک ہے اے آج کا رزق آج دینے والے اے آج کا رزق آج دینے والے تو اس طرح ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ جو ان کا عشق جو ان کے عدب کی ابتداء ہوئی اور ان کی شائری کے بنیادی طور پر جو ابتداء ہوئی وہ وہی فیراق یار اس کو کہ سکتے ہیں ہم دوسرے لفظوں میں مگر اس کے ساتھ ساتھ شبیر حسن صاحب کو ذاتی طور پر ہم بھی تھوڑا بہت ہمارا بھی ساتھ رہا ہم نے بھی تھوڑا بہت دیکھا ضرور ہے ان کو مگر وہی جیسا آپ نے کہا کہ وہ بہت ہی ڈسیپلن اور بہت ہی سخت انسان ہماری نگاہ میں بھی رہے آپ ذرا اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جو ان کا عدب کا جو رجحان تھا یا عدب کے سلسلے میں جو ان کا خیال تھا اس کی پسندیدگی نا پسندیدگی اس کے اجزاء اس سلسلے میں اگر آپ سے کبھی کوئی گفتگو رہی ہو یا ان کی تحریروں میں اگر کچھ آپ نے ایسا پایا ہو تو ضرور ہم کو بتائیں میں یہ ارز کر چکا شاید کہ ان کا جو شبیر حسن رضوی صاحب مرہوم جس کو بنیادی مرکز جو مرکز جو ہے جو ان کی زندگی کی ابتدا سے جو مرکز رہا تھا یعنی روحانیت اور اللہ پر ایمان الہیات تھیسٹ ہونا سٹرونگ تھیسٹ ہونا تو اس سے ہمیشہ بندہ رہے کبھی کٹے نہیں اور یہ بہت ہی دلچسپ بات اس لیے ہے کہ اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹی جانے والے لڑکے اور دوسرے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ فیشن ایک تھا کہ جو یورپین ویسٹرن فلسفے سے مغربی فلسفے کے جو بھی اثرات یہاں تک آ پاتے تھے تو ان سے بڑے فخر سمجھتے تھے ان سے متحصر ہونا اور ان کی گفتو کرنا لوگوں کے سامنے اور اس کے اثرات تمام لوگوں کی بڑے لوگوں کی جنہوں نے اس کو بہت قائدے سے پڑھا تھا ان کی لوگوں کی بھی شاعری میں نظر آتے ہیں اس کے اثرات بھی اس سے متاثر ہوئے ایک تو پورا جو ترکتی پسند عدب کا جو ایک دھڑا ہوا وہ تو تحریک وہ تو ایک الگ ہی رہا وہ تو پوری اثرات دکھائی دیتے ہیں یہاں تک کہ آپ خود دیکھیں تو علامہ جمیل مزہری صاحب کی شاعری میں نہیں خالص مارکسزم تو نہیں ہے لیکن وہ ان کے اثرات ہیں جو مختلف فلسفوں کے اشتباہ عزیزوی صاحب مرہوم کے شاعری میں مارکسزم نہیں ہے کہیں بھی لیکن جو دوسرے جو میٹافیزیکل فلسفی جو تھیں ان کے جو اثرات تھے وہ ہیں اور ان کے تذکرہ کرتے ہیں اسے تاثر لیتے ہیں مگر شبیر عزیزوی صاحب بنیادی طور پر کسی بھی ایسے فلسفے کے منکر تھے منکر تھے میں یہ کہہ دوں کہ اس کے کافر تھے تو اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی لیکن ایک چھوٹی تھی یہ ایک ڈو تین چار اشار کی ایک اس وقت اسی اس پر ایک فارسی غزلہ آگئی ہے تو شاید چونکہ فارسی کی زیادہ کلام میں نے ریڈیو اردو تھا تو زیادہ نہیں نکالا تھا لیکن میں یہ پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک انداز ہو کہ فارسی دستگیرم شد رحمت حق بہانہ می جوید لگزش پائے دستگیرم شد رحمت حق بہانہ می جوید برنگیرم سرم زی سنگ درش برنگیرم سرم زی سنگ درش خاک شو کو او ہمی گوید واہ دانے اشکھائے دیدہ بریز دانے اشکھائے دیدہ بریز تا ازن خاک سبزے روید واہ تا ازن خاک سبزے روید لالو گل دگر ازن سبزے لالو گل دگر ازن سبزے دمدو اترے اشکے او دمدو اترے اشکے او آئیے جو آپ نے سوال کیا تھا اس پر آتے ہیں بہت مشہور ہے ایناتولے فرانس کی ریولٹ آف انجلز پریشتوں کی بغاوت تو انہوں نے اپنے ڈائری کے اوپر یہ نوٹ لکھا ہے ربائیات جو اناتول فرانس کی فرشتوں کی بغاوت دیکھنے کے بعد ایک نشست میں لکھی گئی تو یہ کچھ ربائیات ہیں کتنی ہیں ایک دو تین چار اور اگرچہ اس کے بعد ایک نشان کھیچنے کے بعد انہوں نے پانچمی بھی ربائی لکھی ہے تو یہ میں پانچوں ربائیاں آرز کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ فرماتے ہیں یہ دھیان میں رہے کہ اناتول فرانس کی فرشتوں کی بغاوت پڑھنے کے بعد راہی رہے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کی رد میں وہ لکھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد یعنی اس سے اثر انداز ہونے کے بعد اب ان کا رییکشن رد عمل کیا ہے تو وہ رد عمل اس میں دکھائی دیتا ہے یہ کہتے ہیں کہ تفتیش اصول نظم فطرت کیوں ہے تفتیش اصول نظم فطرت کیوں ہے پابندی قانون طبیعت کیوں ہے پابندی قانون طبیعت کیوں ہے تسخیر جہاں کے مدعی سچ کہنا تسخیر جہاں کے مدعی سچ کہنا با وصف بغاوت یہ اطاعت کیوں ہے دیگر ہے کہ فرد ایک حقیقت ہے جماعت کیا ہے فرد ایک حقیقت ہے جماعت کیا ہے نظبت سے ہے نو اس کی وحدت کیا ہے نظبت سے ہے نو اس کی وحدت کیا ہے بس صرف بقائے نو پر اتنا فخر بس صرف بقائے نو پر اتنا فخر یہ ناز بجا مگر یہ حسرت کیا ہے یہ ناز بجا مگر یہ حسرت کیا ہے اور دیگر تیسری ربائی اسی سلسلے کی ہے کہ آزار سے بیزاری و نفرت کیا ہے آزار سے بیزاری و نفرت کیا ہے آرامشِ بیرنج ملاحظہ فرمائیے گا آرامشِ بیرنج سے آرامشِ بیرنج سے آرامشِ بیرنج سے وحشت کیا ہے واہ آزار سے بیزاری و نفرت کیا ہے آرامشِ بیرنج سے وحشت کیا ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر انسانی فدرت ہے آزار سے اس کو نفرت تو ہے لیکن اگر ایسا آرام مل جائے جس میں جمود ہو جس میں کوئی رنج ہی نہ ہو تو اس سے بھی وحشت ہے اس سے بھی انسان کو وحشت ہے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ آزار سے بیزاری و نفرت کیا ہے آرامشِ بیرنج سے وحشت کیا ہے ازداد کی آرزو کے پتلے انسان ازداد کی آرزو کے پتلے انسان سوچا بھی کبھی تیری حقیقت کیا ہے سوچا بھی کبھی تیری حقیقت کیا ہے اور چوتھی ہے کہ دہریے کی اب بہت کھل کے کہہ دیا انہوں نے اتھیس کا کو چیلنج کر کے مٹیریالیزم کو چیلنج مٹیریالیزم کو کھل کھلا چیلنج کر کے یا للکار کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہریے کی دو روزہ مسررت کیا ہے دہریے کی دو روزہ مسررت کیا ہے جنت قبضے میں ہے تو حسرت کیا ہے جنت قبضے میں ہے تو حسرت کیا ہے مومن کی نگاہ خلد پر ٹھہری ہے مومن کی نگاہ خلد پر ٹھہری ہے تکلیف یہاں ہو تو شکایت کیا ہے چا بات ہے تکلیف یہاں ہو تو شکایت کیا ہے اور ان چار ربائیوں کے بعد اگرچہ انہوں نے ایک خط کھنج دیا ہے مگر پانچمی ربائی پھر اسی سلسلے میں لکھی عرص کیے دے رہا ہوں یہ بندے اور اب یہ وہاں تک تو اناتول فرانس کا ایک طرح سے رد عمل اناتول فرانس کو پڑھ کے رد عمل تھا اور یہاں لگتا ہے کہ اب یہ ان کی دل سے ابلنے والا شاید ان کا اپنا تصور حیات ہے تو فرماتے ہیں کہ بندے کو خوشی رب اولا نے بخشی بندے کو خوشی رب اولا نے بخشی ہر طرح کی آفیت خدا نے بخشی ہر طرح کی آفیت خدا نے بخشی حد ہے کہ بلاؤں میں بھی رحمت دیکھی راحت اے دل تجھے رضا نے بخشی راحت اے دل تجھے رضا نے بخشی ہر فلسفی یا ہر شاعر یا ہر عدید کی ایک کاویش یہ رہتی ہے کہ وہ وہ متلاشی رہتا ہے سکون خواہی کا وہ سکون خواہ ہوتا ہے کہ اس کا سماج وہ خود اور یہ کائنات کسی کسی طرح پرسکون ہو اور مرور زمانہ اس کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ رہتا ہے جس کی وہ گفتگو کرتا ہے تو کیا ان حوالوں سے بھی کچھ شبیر حسن صاحب کے ہاں کچھ ملتا ہے اگر ملتا ہے تو آپ ضرور بتائیں بھی اس کے بارے میں بھی بتائیں اور ویسا اگر کچھ کلام ہے تو وہ بھی ضرور ہم کو سنائیں یقیناً سکون یا اس طرح سکون اور اس طرح یہ بنیادی طور کے اوپر فلسفے کی ایک شاید بالکل ہی بنیادی بحث ہے اور خاص کر کے اس زمانے میں جس زمانے میں بہت زور زورا تھا تو ڈیالیکٹکس کے ایک طرف بات ہوتی تھی ایک طرف یہ بات ہوتی تھی کہ سکون دنیا میں کیوں نہیں ہے اور پولٹ پولٹ کیوں ہے اور جو بہت سارے جو جس کو ادھیسٹ نظریات ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری باتیں کیا جرتے تھے کہ سکون نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو اس سلسلے میں جو اسے سنا تھا اس کو تو اکھٹا کر کے بتایا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اس عنوان کے اوپر لکھی ہوئی ان کی نظم موجود ہے تو کیوں نہ وہ نظم پیش کر دوں تو نظم کا عنوان ہی ہے سکون و استراب تو فرماتے ہیں کہ آسودگی فنا ہے آسودگی فنا ہے بقا استراب ہے آسودگی فنا ہے بقا استراب ہے چاہیں کسے نہ چاہیں کسے کیا عذاب ہے چاہیں کسے نہ چاہیں کسے کیا عذاب ہے سمجھی تھے اقل چشمہ حیوان سکون کو سمجھی تھی عقل چشمہ حیوان سکون کو ثابت ہوا کہ دہر میں وہ ایک سراب ہے ثابت ہوا کہ دہر میں وہ ایک سراب ہے رفتار خود سکون ہو مگر یہ محال ہے رفتار خود سکون ہو مگر یہ محال ہے انکار خلد کر کے خیرد لا جواب ہے انکار خلد کر کے خیرد لا جواب ہے سودو زیانو ہیلو تدبیرکار اقل سودو زیانو ہیلو تدبیرکار اقل بازار گانا نسیہ و نقد اس کی کائنات سودو زیانو ہیلو تدبیرکار اقل بازار گانا نسیہ و نقد اس کی کائنات ساری نمود عشق کی ہے زندگی ہے عشق ساری نمود عشق کی ہے زندگی ہے عشق اس کی نظر میں رمض بقا بے حجاب ہے اس کی نظر میں رمض بقا بے حجاب ہے بیتاب زندگی کو طلب جس سکون کی ہے بیتاب زندگی کو طلب جس سکون کی ہے وہ منزل فنہ ایک عجب انقلاب ہے وہ منزل فنہ ایک عجب انقلاب ہے ایک بے خودی وصال کی ہے ایک بے خودی وصال کی ہے ایک بے خودی وسال کی ہے وہ فنہ نہیں ایک بے خودی وسال کی ہے وہ فنہ نہیں فردوس آرزو و طبو سوز و طاب ہے فردوس آرزو و طبو سوز و طاب ہے خواہی کے روشنت شبد احوال سر عشق خواہی کے روشنت شبد احوالِ سرِ عشق از شما پرس از شما پرس قصہ زبادِ سبا ما پرس خواہی کے روشنت شبد احوالِ سرِ عشق از شما پرس قصہ زبادِ سبا ما پرس میرا یہ ایک ٹاپک جس کو کہیں کہ جس کو تقریباً ہر شاعر نے ہر استاد شاعر نے جس کے حوالے سے گفتگو کی اور اپنا نظریہ پیش کیا اور آپ نے جیسا فرمایا کہ وہ ایک دوئے انتہا دیندار اور بہت ہارڈ کور مذہبی انسان تھے تو ظاہر ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہاں بھی فلسفہ ہے حقیقت و مجاز ایک اہمیت رکھتا ہوگا اور انہوں نے اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور تحریر کیا ہوگا ان کا حقیقت و مجاز کے سلسلے میں بیان اگر آپ سے کچھ گفتگو ہو وہ بھی بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ ان کے اشارہ سنا سکتے ہیں دیکھئے آپ یہ فلسفیہ نا بحث جو ہے اس کو آپ حقیقت اور مجاز کی بحث بھی کہہ سکتے ہیں اور پرسپشن اور ریالیٹی کی جو حقیقت بہت کی جو بحث بڑی لمبی بحث ہے کہ کیا اوبجیکٹیو ریالیٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کیا سب کچھ وہی ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہم کچھ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پھر حقیقت کی کیا حقیقت تھی وغیرہ بحثیں ہوا کرتی تھیں اس پر ایک چھوٹی سی چھوٹا سا عنوان انہوں نے نظر اور حقیقت تو صرف چار مصرے اس پر درج ہیں ان کی ڈائری میں میں وہی پڑھے دے رہا ہوں وہ زیادہ براہ راست جواب ہوگا آپ کے سوال کا بجائے اس کے کہ میں نے کیا سنا یا میں نے کیا سمجھا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو تو ملاحظہ فرمائیں کہ حق کی حقیقت ہے حق کی حقیقت ہے جسے کہیے تلخی فکر و کام و عمل حق کی حقیقت ہے جسے کہیے تلخی فکر و کام و عمل لمحے شیرین خواب ہے خالی یعنی فریب و قذب و دگل لمحے شیرین خواب ہے خالی یعنی فریب و قذب و دگل آئینہ خانے سے پرچھائیں نوچ کے کیوں کر دوں تجھ کو آئینہ خانے سے پرچھائیں نوچ کے کیوں کر دوں تجھ کو ہائے تجھے سمجھاؤں میں کیوں کر اے دل نادا یوں نہ مچال ہائے تجھے سمجھاؤں میں کیوں کر اے دل نادا یوں نہ مچال اس حوالے سے تو کافی گفتگو ہو گئی کہ ان کی ذات ان کی شخصیت اس کے حوالے سے ان کے دیگر اور فلسفے لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر دور کا سوچنے والا ذہن اپنے سیاسی جو بیکڈروپ ہوتا ہے یا سیاسی حالات ہوتے ہیں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی عزم اپنے عروج پر ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی عزم ڈوب رہا ہوتا ہے ان کا بھی دور اسی طرح کا ایک دور تھا بلکہ اگر ہم یوں کہیں تو وہ زیادہ پورا شعب دور تھا فلسفوں کے بنیاد پر جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ مغربی فلسفہ ہندوستان میں اس زمانے میں مہت چھایا ہوا تھا اور ایک اور چیز کمیونزم کا بڑا دورہ تھا تو اس حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے وہ کیسے اشار کہتے ہیں وہ کس طرح اپنے دور کی سیاح سیاست کو ایڈرس کرتے ہیں اپنے اشار میں سیاسی حوالوں سے انہوں نے کچھ طویل نظمیں نہیں لکھی ہیں جیسے اکثر لوگ لکھتے ہیں تو سیاسی حوالوں سے نہیں لکھی ہے یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ان کا دور جو تھا اس میں بہت بڑے واقعات ایسے ہوئے تھے اور کئی چیزیں جو براہ راست منظر عام کے اوپر آئی تھیں دوسری جنگ عظیم نازیزم کا اوہار اور اس کے بعد سے پھر نازیزم کا خاتمہ سوویت روس کا وجود میں آنا اور سوویت روس میں بھی آخر ٹوٹیلیٹیریانیزم جس کو کہا تھا مطلق الانانی تو مطلق الانانی کے لیے اسٹالین مشہور ہے یا بدنامے زمانہ جو بھی آپ کہیں اسٹالین کا نام ضرور آتا ہے تو ایک چیز ضرور ملتی ہے اگر آپ سیاسیات کی بات کریں گے تو وہ چھوٹی سی چیز ہے مگر یہ ابھی دو قطعات خالی ہیں جو دکھائی دیتے ہیں اور اس پر انہوں نے لکھا چھ مارچ انیس سو ترپن عیسوی کو اسٹالین کی خبر مرگ سن کر تو لکھتے ہیں کہ جھکتی نہ تھی جو خودی خدا کے آگے جھکتی نہ تھی جو خودی خدا کے آگے رسوا ہوئی کیسی ماں سے وا کے آگے شبیر گرور کفر ٹوٹا آخر فولاد ہوا موم قضا کے آگے دوسری دوسرا قطعہ ہے اسی میں کہ تن پروریو آب و غزہ کے آگے تن پروریو آب و غزہ کے آگے جنگو جدلو ہرسو ہوا کے آگے جنگو جدلو ہرسو ہوا کے آگے ہر چیز سے انکار صحیح یہ تو بتا ہر چیز سے انکار صحیح یہ تو بتا کچھ اور بھی ہے عرض و سما کے آگے کچھ اور بھی ہے عرض و سما کے آگے اور اس سلسلے میں انہوں نے بس اتنی لکھا ہے جہاں تک میری نظر سے گزرا اس کے علاوہ کوئی اور کلام جس پر انہوں نے بالکل سیاسی کوئی گفتگو کی ہو اچھا ایک بہت ہی بڑا اہم سوال جب ہم اس دور کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لکھنے پڑھنے والوں کے بات کرتے ہیں چاہے وہ نظم ہو چاہے نصر ہو تو اس میں ایک طرح کا باغیانہ رویہ اور جس کو بہت کندھوں پہ اٹھایا بھی گیا بہت سیلیبریٹ بھی کیا گیا بہت پسند بھی کیا گیا اس میں متعدد شعرہ ملتے ہیں ظاہر ہے کہ اسی دور میں شبیر حسن صاحب بھی شاعری کر رہے تھے تو ان کے رجحانات کیا تھے اور ان کے خیالات اس زمانے کی جو عدبی اٹھا پتخ روایات شکنی کو طرح انتیاز سمجھنا وغیرہ اس قسم کے جو افکار پیدا ہوئے بڑھے اس سلسلے میں شبیر صاحب کیا فرماتے ہیں کل بتائیں جی بلکل درست فرمایا آپ نے یہ بحث بنیادی طور کے اوپر کہ کیا عدب روایات کا پابند ہونا چاہیے یا عدب کو اور عدیب کو کھلی آزادی ہونی چاہیے کسی طرح کی کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے تب بھی اور آج بھی آج بھی اور شاید آگے بھی رہے گی تو وہ ہمیشہ مستقل بحث کا ایک موضوع رہی ہے اور اس سلسلے میں اس پر انہوں نے تفسرہ کیا ہے روایت اور بغاوت کے نام سے انہوں نے ایک نظم لکھی ہے میں پیش کیے دیتا ہوں آسامین کی خدمت میں کہ کیا باک ہے بے روح اور ریا کہنے میں حق بات کیا باک ہے بے روح اور ریا کہنے میں حق بات اس کے لیے آہنگ مقرر ہیں نہ اوقات اس کے لیے آہنگ مقرر ہیں نہ اوقات گفتار کے اسلوب کی ڈھے جاتی ہے دیوار گفتار کے اسلوب کی ڈھے جاتی ہے دیوار جب ذہن کے اندر متلاتم ہو خیالات کافر ہوں جو انکار ہو اسلوب و عدہ سے کافر ہوں جو انکار ہو اسلوب و عدہ سے مومن ہوں اگر دل کے ہوں وہ حرف و حکایات جو آر سمجھتے ہیں اسے فن کے پرستار جو آر سمجھتے ہیں اسے فن کے پرستار ہیں عبد تلسمات و خداوند خرافات ہیں عبد تلسمات و خداوند خرافات مانا کے تکلف سے ہیں سو حسن زبا میں اب یہ روایت جو اہل روایت ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ مانا کے تکلف سے ہیں سو حسن زبا میں رت کرنے کے قابل ہے جو بے بات کی ہو بات ہے رت کرنے کے قابل ہے جو بے بات کی ہو بات کیا ساختہ پرداختہ بے ساختگی بھی کیا ساختہ پرداختہ بے ساختگی بھی ہو آپ مگر جس میں نہ ہو آتش جذبات ہو آپ مگر جس میں نہ ہو آتش جذبات اور اب آزاد بیانوں سے آزاد بیانوں سے بھی کچھ کہنا ہے مجھ کو بے لاغ ہے یہ بات خدا شاہد نیات کیوں کر ہو رہا پیکر تخیل سے ادراک ان دیکھی سنی راہوں کی حیرانیاں حیحات بے شبہ تنوو سے ہوئیں مشکلیں آسان بے شبہ تنوو سے ہوئیں مشکلیں آسان حاصل ہوئے جاندار اشارات و کنایات آزادی اظہار پہ پابندیاں کیسی آزادی اظہار پہ پابندیاں کیسی تاچند رہیں فکر و ادا قید روایات تاچند رہیں فکر و ادا قید روایات یہ سچ ہے مگر چاہیے ہر معنی کو صورت یہ سچ ہے مگر چاہیے ہر معنی کو صورت خود حق بھی ہے اظہار میں پابند علامات تو یہ نظم اس سلسلے میں یہ دونوں ایک متوازن ہے ہاں ایک ایک منصف کی ہے کہ قلم سے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آئی ہے دونوں کے دونوں مدعی اور مدعالے جو ہیں ان کی گفتگو سننے کے بعد سے یہ بات لکھی گئی ہوئی ہے آپ نے ان کی زندگی کے جو حادثات جو بیان کی ہے اور اس کے بعد سے پھر ان کا ایک دوبارہ ایک عرد کرنا اور اس میں اس رشتہ اس دوائد میں بننا اور پھر سے گھر شروع کرنا تو یہ جو رجت ہے شاعر کی ایک ظاہر ہے کہ وہ شاعر انسانگی ہے اور وہ جو فیصلے کرتا ہے اس پر ان فیصلوں کا اثر اس کے عدد پر بھی ہوتا ہے تو آپ کو شبیر صاحب کے کلام میں کیا ایسے نمونے بھی ملتے ہیں کہ جس کو کہا جائے کہ ایک شاعر کی زندگی کی رجت نظر آتی ہے اور آتی ہے تو کیسی نظر آتی ہے دیکھیں ایک بات میں واضح کر دوں آپ نے درست فرمایا اور میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی اور اس کی زندہ مثال میں خود آپ کے سامنے بیٹھا وہاں ہوں کہ انہوں نے زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا اس شدید صدمے کے بعد جو ان کی معشوقہ تھی ان کی رہلت کے بعد سے اور دوبارہ زندگی انہوں نے اپنی شروع کی اور وہ اس بات پر افتخار کرتے تھے کہتے تھے ہمیشہ کہ انہوں نے ایک طرح سے کامیاب زندگی پوری طرح سے کامیاب زندگی گزاری کہتے تھے کہ انہوں نے بیٹی کی اچھی شادی کی بیٹے کو اچھی تعلیم دی اور اللہ نے ان کی بدد کی کہ ایک اچھے جگہ پر ایک اچھی نوکری میں ان کا بیٹا پہنچ گیا تو یہ ساری باتیں وہ کہاں بھی کرتے تھے اور یہ جو ان کی رجت ہے یا زندگی کی طرف پھر لوٹنا یا زندگی میں پھر بہار کی امید کرنا ایک طرح سے خضا کے بعد سے بہار کی امید کرنا کرنے کی جو فکر ہے یہ بھی جو عشق مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہوا ہے اسی سے آتی ہے اسی سے پیدا ہوتی ہے ایک بات ضرور واضح کر دوں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ سب کے باوجود میں بہت غصوخ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں ان کا پہلا عشق اشرف انہ سا بیگم صاحبہ ہی رہی تادو مرگ کیونکہ بالکل ان کے میں نے پہلے ارز کیا ہے انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ دنوں پہلے تک ان کے فراق میں کلام کہے ہیں اشار کہے ہیں اور وہ موجود ہیں ان کی ڈائری میں لیکن یہ نظم جو میں آپ کو یہ جو سنانے جا رہا ہوں مناجات یہ اکتوبر انیس سو چوون کی ہے اور یہ جو میری والدہ یعنی زکیہ بیگم صاحبہ مرہومہ سے ان کے آوت کے کچھ ایک دو مہینے بعد کا واقعہ ہے جب انہوں نے یہ نظم کبھی لکھی ہوگی اور اس کے بعد ایک ربائی لکھی ہے دعائیہ تو یہ دونوں آپ کے سامنے جو پھر یہ ٹرانزیشن ہوا ہے یہ ٹرانزیشن ہے یا نہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کریں آپ اس بات کو تیہ کریں گے کہ یہ واقعی ٹرانزیشن ہے کیا یا کچھ اور نام دیا جانا چاہیے اس کو تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ خاک مردہ کو نئے سر سے جلانے والے خاک مردہ کو نئے سر سے جلانے والے کشتے تاراج کو سرسبز بنانے والے کشتے تاراج کو سرسبز بنانے والے دلِ ویرہ کو بھی ہے چشمِ انائت تجھ سے دلِ ویرہ کو بھی ہے چشمِ انائت تجھ سے جس اینائیس سے ہیں آباد زمانے والے جس اینائیس سے ہیں آباد زمانے والے دے گئے ہیں ترب خندہ کی تعلیم مجھے اس لئے میں نے ارس کیا تھا کہ دیکھئے تھا کہ یہ واقعی کوئی ٹرانزیشن ہے بھی کیا وہ اپنے پرانے اس درد کو اور اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا یہ اسی کی ایک نئی شکل ہے اس شیر کو گوڑ سے دیکھیں کہ دے گئے ہیں ترب خندہ کی تعلیم مجھے گلشن دہر سے ہس کھیل کے جانے والے گلشن دہر سے ہس کھیل کے جانے والے صبح ہستی ہوئی پھر رات کے بعد آئی ہے صبح ہستی ہوئی پھر رات کے بعد آئی ہے کاش گزرے ہوئے دن ہوتے پھر آنے والے کاش گزرے ہوئے دن ہوتے پھر آنے والے تیری اور اب براہ راست اپنے معبود سے مخاطب ہے ان کے شاعر کے آرزویں تمنایں تیری تقدیر کی سنت نے عطا کی ہے امید تیری تقدیر کی سنت نے عطا کی ہے امید مٹ چکا اور یہ تفویض دیکھئے گا مٹ چکا پھر سے مٹا میرے مٹانے والے کیا بات مٹ چکا پھر سے مٹا میرے مٹانے والے سیل کی عزت پہ سکھا دے مجھے تعمیر کا فن سیل کی عزت پہ سکھا دے مجھے تعمیر کا فن سینے نیست پہ ہستی کے بٹھانے والے سینے نیست پہ ہستی کے بٹھانے والے حیرتی تیرے کرم کا ہے کرم کا مشتاق حیرتی تیرے کرم کا ہے کرم کا مشتاق نگہ ناز سے اے شوق بڑھانے والے نگہ ناز سے اے شوق بڑھانے والے رنجے ہستی میں کرامت ہو مجھے راہت جان رنجِ ہستی میں کرامت ہو مجھے راہت جان اے مشیت کے کرشموں کو دکھانے والے اور اس کے بعد ربائی اور یہ ربائی بھی خود میرے لئے بھی اور شاید ہر اس شخص کے لئے جو اس طرح کے تصور رکھتا ہو ایک دعا بن سکتی ہے یا رب اکارضو میری پوری کر یا رب اکارضو میری پوری کر ہمت سے میری قریب ہر دوری کر مادوم کو موجود بنانے والے قدرت سے توانا میری مجبوری کر قدرت سے توانا میری مجبوری کر آپ ان کا ایک چھوٹا سا خاندانی پس منظر ان کی بلادت اور تھوڑا سا ایک ان کے خاندان کے سلسلے میں کہ کہاں سے ان کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں ہمیں بتائیں دیکھئے ہم لوگ بیہار کا جو چھپرا شہر ہے سارنزلے کا تو وہاں سادات کی ایک فیملی ایک کا ایک خاندان بسا ہوا ہے اور ہم لوگ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں شیعہ سادات اور والد مرہوم کے دادا یعنی میرے پردادا میر محمد حسین صاحب مرہوم کی بنائی ہوئی مسجد آج بھی چھپرے میں اکیلی شیعہ جامع مسجد بلکہ اکیلی شیعہ مسجد ہے اور ابھی بھی اگر آپ جائیں اور اس کی طرف سے آپ کا گزر ہو تو آپ کو انداز ہوگا کہ ان کا کتنا زیادہ شغب تھا تو ان کے بڑے سابزادے سید اظہر حسین صاحب مرہوم سید اظہر حسین صاحب مرہوم کی پہلی جو شادی ہوئی تھی اس سے ان کے ایک فرزند ہوئے تھے سید علی موسیٰ صاحب مرہوم وہ بھی صاحب قلم تھے اور اس کے بعد سے جب ان کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور پھر دوسری شادی ان کی ہوئی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا تو تیسری بار ان کا عبد پٹنے کے ایک بہت معروف زمیدار خاندان میں ہماری دادی سے ہوا اور ان سے جو اللہ نے ان کو اولادیں عطا کی تو ان میں سب سے بڑے مجتبہ رزوی صاحب مرہوم تھے جن کا جوانی میں ڈوب کے انتقال ہو گیا ان سے چھوٹے تھے جو کافی معروف خاص کر کے بہار میں اور دوسری جگہوں میں بھی اب تو ما شاء اللہ ساری دنیا میں تقریبا بہت معروف اور مشہور ہیں اور اللہ مجمی المزاری صاحب کے بہت خاص دوستوں میں جو تین نام اس وقت بہار کے لیے اشتبہ صاحب رزوی صاحب مرہوم جو پرو وائس چینسلر ہوئے بعد میں مثلہ انیورسٹی کے وہ بڑے بھائی تھے والد مرہوم کے یعنی ہمارے بڑے چچا اس کے بعد ہمارے والد مرہوم سید شبیر حسن رزوی صاحب مرہوم اور ان کے بعد سے ہمارے سب سے چھوٹے چچا سید مہدیر پروفیسر سید مہدیر رزوی صاحب مرہوم جو راجندر کالیج چھپرا میں اردو کے پروفیسر تھے اور وہ وہیں سے ریٹائر ہوئے تو ہمارے والد کا سید شبیر حسن رزوی صاحب مرہوم کی ولادت چھپرا میں انیس سو دس میں ہوئی تھی انیس سو دس میں ان کی ولادت ہوئی جیسا آپ جانتے ہیں ان کا نام سید شبیر حسن رزوی تھا اور وہ تخلص شبیر کرتے تھے ان کی والدہ افیفہ خاتون مرہومہ تھی جن کا ذکر میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے کیا ابتدائی تعلیم انہوں نے سارن اکیڈمی چھپرا میں حاصل کی اس زمانے میں جبکہ وہ سارن اکیڈمی چھپرا میں پڑھ رہے تھے گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے ایک تو زمیداری وغیرہ کا انتظام نہیں ہو سکا اور وہ پک گئی اور دوسرے یہ کہ ہمارے دادا یعنی اببہ کے والد مرہوم سید رزوی صاحب جو کہ انگریزوں کے زمانے میں اور زمانے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک عہدے کے اوپر فائز تھے اسپیکٹر تھے تو انہوں نے استفعہ دے دیا تھا اور بعد میں بڑے بیٹے کے صدمے میں بڑے نہیں مجھلے یعنی ہماری دادی کے جو سب سے بڑے فردن تھے ان کے صدمے سے ہی ایسا لگتا ہے کہ ان کے پر فالج کا دورہ پڑا تھا اور وہ زی فرش ہو گئے تھے تو ان سخت حالات میں ان سب بھائیوں نے جو ہماری دادی کی وجہ سے جس کا وہ ہمیں شک ریجٹ دیتے تھے دادی کو اپنی والدہ کو کہ ان کی وجہ سے وہ پڑھ لگ گئے اور اچھی جگہوں پہ پہ پہنچے انہوں نے پڑھنے کا شوق دلایا خیر بہرحال تو آئے کیا شبیر حسن رضی صاحب مرہوم نے 1933 میں بی این کالیج پٹنا سے اور پھر بی این 1935 میں جی بی بی کالیج مزفر پور سے جو اب لنگٹ سین کالیج کہلاتا ہے اس زمانے میں جی بی بی کالیج کہلاتا تھا پھر 1941 میں پٹنا لو کالیج سے انہوں نے اللی بی کی سند حاصل کی اور اللی بی کی سند حاصل کرنے کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی اس کے بعد ان کے ان کا عقد ہوا اشرفن نسا بیگم صاحبہ ورف وسیع بیگم صاحبہ سے بنت مصطفہ نواب صاحب ساکن گیا اور شادی کے تین سال کچھ ماہ بعد کچھ ماہ چند دن بعد اشرفن نسا بیگم صاحبہ کا انتقال 1949 دو جنوری کو ہو گیا شاید ہمیں جب ہم کلام دیکھتے ہیں اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے والد کی زندگی کے ان جذباتی مراحل کے بارے میں کو دیکھے اور اس کے اوپر کوئی اس کو کہتے ہیں objective نکتہ نظر قائم کر اس کو گفتگو کر سکے لیکن میں کوشش کروں گا تو اگر آپ ان کے جو باقیات ہیں ان کی ڈائری ہے یا ان کے جو اشار یا ان کی نظمیں یا ان کا کلام جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا حساس ہو جائے گا کہ شبیر حسن رضوی مرہوم جو کہ ایک انتہائی پاک باز نوجوان تھے اور جنہوں نے اپنے تمام جو سنفی رجحانات ہوتے ہیں یا جس کو آپ عشق کہہ سکتے ہیں شاید شوارہ میں جانتا نہیں ہوں آپ حضرات تصحیف فرمائیں اس کی عشق مجازی کہیں گے تو عشق مجازی کا جو دبا ہوا ان کا پورا لاوہ تھا وہ دبا ہوا تھا اور جب ان کا عقد ہوا تو وہ عشق پھوٹ پڑا تھا اشرف النصہ بیگم صاحبہ کے ساتھ وہ ان کی سارے کا سارا اس صدمے سے متحصر ہونے کے بعد سے ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے ان کی ڈائری کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے دو جنوری انیس سو انجاس کو عشرف انیسہ بیگم صاحبہ عرف وصن صاحبہ کا جب انتقال ہوا ہے ان کے انتقال کے بعد سے اچھا ایک مماثلت ہے میرے بڑے چچا مرہوم کی بھی اہلیہ کا وہ بھی بے انتہا محبت کرتے تھے اپنی اہلیہ سے اور ان کا بھی انتقال جوانی میں ہو گیا تھا اور وہ داغ فرقت دے گئی تھی لیکن اس سے پہلے ان کے دو اولاد ہی تھی ایک بیٹی اور ایک بیٹے مرتضی صاحب مرہوم جو ان کو اچھی طرح سے حلقہ سیدوی صاحب مرہوم کی بھی شاعری پر لوگ کہتے ہیں حالانکہ اصل میں شاعری اور ان کے فلسفیانہ رجحانات کے دوسرے بھی وجوہ میری نظر میں تھی لیکن بہرحال ان کے اوپر اس کا گہرہ صدمہ رہا ہے اور ان کی زندگی کے مہرکات میں سے یہ کر رہا ہے اور انہوں نے پھر کبھی شادی نہیں کی تھی طرح سے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرعی یا جو ان کے فہم کے مطابق جو مذہبی دھانچہ جو بتائے وصول جو ضوابط ہیں وہ ان کی پابندی ہمیشہ کرتے رہے تھے کرتے تھے تو انہوں نے یہ بات خود مجھ سے کہی تھی بہت بار کہی تھی براہراست اپنی شادی کے سلسلے میں نہیں بلکہ یوں کہتے تھے وہ کہ دیکھو ایک بات بتا دیں کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی دخل نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی کو برتیں جائیں آپ ازدواج کریں بچے پیدا کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری پوری طرح سے اٹھائیں تو ساتھ سہرے کے گھر یہ بتانا میں بھول گیا ہمارے والد کی جو پہلی اہلی شکر بیگم صاحبہ تھی وہ اپنے انتقال سے پہلے ایک ڈیڑھ دو برس کی بچی جو میری بجیا باجی صاحبہ میری زہرہ کنیز صاحبہ جن کا مرتضی ذریضی صاحب مرہوم یعنی اپنے اچھ چاداد کے ساتھ اببہ نے کیا تھا تو وہ چھوڑ گئی تھیں بس اور کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی ان کی تو ان تمام وجوہات سے انہوں نے جو ان کی نظبت آئی میری والدہ یعنی زکیہ پیغم صاحبہ مرہومہ سے جو شفاہ الملک حکیم سید محمد صادق صاحب کلکتے کے تھے ان کی صاحب زادی اور نجم تبا تباہی صاحب مرہوم حیدر آباد دکن جو نظام کے زمانے میں ناظی میں تعلیمات ہوا کرتے تھے دکن کے ان کی نواسی سے ان کی منصوبہ دیوان غالب کی پہلی شرحہ انہوں نے لکھی نجم تباہی صاحب مرہوم کی لکھی ہوئی اور وہ گور غریبہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے انگریزی ترجمہ ان کا ہے خیر بہرحال میں آگے چلایا میں اصل میں آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ وہ اپنی پہلی اہلیہ کے انتقال کے بعد سے اس صدمے میں انہوں نے بکالت تقریباً چھوڑ دی اور پھر بیکار تھے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اور پھر اس اُلچھن سے نکلنے کے لیے جیسا خود انہوں نے ایک جگہ اپنے کسی نوٹ میں لکھا ہے کہ اس مایوسی کی حالت سے نکلنے کے لیے بنیادی طور پر انہوں نے ایم ای فارسی کا اونیس کامن میں پرائیویٹ سے پٹنا انیورسٹی سے فارم بھر دیا اور ایم ای فارسی میں وہ گولڈ میڈل پٹنا انیورسٹی کے ہیں اپنے سال کے تو گولڈ میڈل لے کر وہ 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 سے کامیاب ہوئے اور بعد میں انہوں نے پھر اسی بنیاد کے اوپر رام دیالیو سنگھ کالج مزفر پور میں لیکچرر کی نوکری کر لی اور وہاں جو اردو اور فارسی دیپارٹمنٹ اس زمانے میں اکھٹے ہوا کرتا رشو ہو گئے اردو فارسی تو اردو اف دی دی سلسلے میں ان کا زیادہ زور ہوتا تھا اور فارسی تدریس پر والد مرہوم کا ہوتا تھا تو یہ ان کے ایک طرح سے خاکہ آپ کہیں کہ ان کی جو پیشہ ورانہ زندگی یا ان کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ارننگ کمائی کس طرح کرتے تھے اور کیا ان کا پیشہ تھا تو سلسلے میں یہ بات ہوئی اور ان کی شادی میں میں بتا دیا تو میری والدہ سے یعنی زکیہ بیگم صاحبہ سے 1954 میں ان کا عقد ہوا اور میرے والد مرہوم کا انتقال پھر 1994 عیسوی میں 22 جنوری 1994 عیسوی گھدربھنگا میں ہوا اور وہ چندن پٹی کی کربلا سے ملحق والدہ کا انتقال 2002 میں پھر لکھنو میں ہوا تو یہ ایک مختصر سا اور میری والدہ سے والد مرہوم کے دو ہی بچے ہوئے ایک بیٹی زہرا کنیس صاحبہ مرہوم پہلی اہلیہ سے جن کا آپ دونوں نے اپنے بڑے بھائی کے صاحبزاد مرتضی عزر رزوی صاحب مرہوم سے کیا اور دوسرا دوسری اہلیہ کے بطن سے میں مسعود رزوی جس کا بھی آپ دونوں نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی پروفیسر سید مہدی رزوی صاحب مرہوم کی دختر سب سے چھوٹی دختر خدیج آباس کی تو یہ مختصر سا خاندانی تارو آپ نے بہت کم وقت میں بہت کچھ اگر اس کو اس سوال جواب کو اگر تسلسل سے دیکھیں تو نمود سے لے کے ایک شاعر کی اور اروج تک کی مختبو آپ نے کر دیا اور ایک خاکہ ضرور حالہ کے ظاہر ہے کہ یہ بہت نامکمل سی بار مختبو ہے لیکن پھر بھی ایک شبیر حسن رضوی صاحب کا خاکہ کچھ گیا آخری ایک سوال اس سلسلے کا ان کی زندگی کے آخری ایام اور حالات زندگی پر بھی اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تاکہ یہ گفت گو کسی نہج تک کسی کسی طرح کے نتیجے تک پہنچ سکے تو بڑی خلق دیکھئے کسی بھی انسان کی زندگی کی جب بات کی جائے اور تو اس میں جو معاشی حالات اور اس وقت جو اس کے خاندانی حالات اور ذمہ داریاں جو کچھ بھی اس کے اوپر پڑی ہوتی ہیں جن کو حل کر رہا ہوتا ہے ان پر بھی نظر ہونا ضروری ہے تو بہت دلچسپ بات یہ بتا دوں جیسا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے میری ولادت تب ہوئی تھی جب ان کی عمر کافی بڑھ چکی تھی انہوں نے دوسری شادی کافی دنوں بعد کی تھی میری بڑی بہن باجی صاحبہ میں اس سے عمر میں بارہ برس بڑی تھی تو اس سے آپ لوگ انداز لگا سکتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا کالیج سے ریٹائر ہونے والوں کو پنشن نہیں ملتی تھی تو شاہد آپ یقین کریں نہ کریں اس بات کے اوپر کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہیں گریچویٹی 36000 روپے ملے تھے اور ان 36000 روپوں کو انہوں نے اور اس میں میری والدہ کی بھی جز رسی اور بہت جس سے تب ملتا تھا دس پرسنٹ انٹریسٹ سالانہ یعنی تین سو روپے مہینہ اور یہ تین سو روپے مہینہ ہم لوگوں کی ہمارے گھر کی تین افراد میں بجیا ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی اور وہ برسر کار تھے تو ہم تین لوگوں میں تین سو روپے مہینے کی انکم ہوتی تھی اور وہ بلکل سختی کے ساتھ اببہ اور اممہ دونوں تین سو روپے کے اندر ہی سب کچھ کرتے تھے یا جس میں میری تعلیم شامل تھی انیس سو پچھتر میں میں ہائی سکول کیا تو جب وہ ریٹائر ہوئے تھے اور گھر میں آمدنی بند ہو چکی تھی تو میں صرف ہائی سکول میں تھا ہائی سکول سے لے کے ماسٹرز تک جانا اور نوکری تک آنے کا وقفہ تھا جس میں جو ایک ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے شاعر کے پر یہ محسوس کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ علیل ہو چکے تھے تو ان کو اس بات کا بہت احساس رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی عمر بہت مختصر ہو جائے اور پھر میرے بارے میں ظاہر متفقر رہتے تھے اور آہستہ آہستہ ان پر علالت کے اثرات اگرچہ وہ آخر دم تک بلکل ایکٹیو رہنے کی فعال رہنے کی کوشش کی اور کرتے آونے لگے تھے مثلا یہ کہ سانس کی تنفس کی تکلیف ان کو رہنے لگنا جلدی جلدی خانسی ہونا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اور بعد میں ہم لوگ کو یہ پتا چلا انیس سو پچاسی میں میری شادی انہوں نے کی اور انیس سو پچاسی کے بعد ہی سے یہ بات پتا چلی آگرے میں پوسٹنگ ہوئی تو میں ان کو اور امہ کو اور اپنی اہلیہ کو میں آگرے لیتا چلا گیا اپنے ساتھ میں نے ان سے کہا وہ مزفر پور میں جو انہوں نے گھر بنایا تھا وہاں رہنا چاہتے تھے لیکن وہاں ظاہر تنہا ہی تھی تو میں ان سے کہتا تھا تھا کہ جتے دن چاہیں بیٹی کے پاس رہیں تو میں ان کو لے گیا تھا اپنے ساتھ آگرے آگرے سے میں ٹرانس پر میں لکھنو ہو گیا اور پھر وہ لکھنو میں بھی میرے ساتھ تھے اور صحت بھی ان کی بظاہر کافی حد تک بہتر نظر آتی تھی اسی زمانے میں سب سے چھوٹے بھائی جو میرے خسر محترم سید مہدی رضوی صاحب مرہوم تھے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال سے ان دونوں بڑے بھائیوں کو بہت صدمہ پہنچا انہیں خیال سے کافی چھوٹے تھے ہاں کافی چھوٹے تھے ایک طرح سے چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا میں ان کے سیوم کی مجلس ہوئی تھی تو خبر آئی کہ بڑے بھائی مرہوم یعنی اشتباہ حسین رضوی صاحب مرہوم کا دربنگے میں انتقال ہو گیا اور لوگ وہاں سے دربنگے گئے اور دربنگے جب گئے تو مرتضی بھائی یا مرہوم نے ہم سے کہا بہت بہت پیار دربنگے میں روک گئے تھے امہ بھی روک گئی تھی اور ہم لوگ چلے آئے تھے واپس لکھنو یعنی میں اور میری اہلی اور وقت گزرا اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ مرتضی بھائی مرہوم کو حلق کا سرطان تشخیص ہوا ہے آپ حضرات میں سے جنہوں نے ان کی سوانے دربنگے جا کے میں رکا اور ان تمام صدمات سے اور عمر بڑھ جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی صحت جو ہے اس کا محلال بڑھتا گیا اور پھر آخر میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بتا چکا ہوں کہ دربنگے میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا اور دربنگے میں ہی وہ آرام کر رہے ہیں تو یہ تھی انیس سو چورانوے کا سال تھا کہ جب میں انیس سو چورانوے بائیس جنوری انیس سو چورانوے کہ جب انہی کے الفاظ میں کہتے کہتے ہوا چکت سہ ہستی شبیر کہتے کہتے ہوا چکت سہ ہستی شبیر ایک حقیقت نے بھرم کھو دیا افسانے کا ایک حقیقت نے بھرم اس انسان کو ہم ایک اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لائیں کہ جس نے لکھنے پڑھنے کے میدان میں کچھ بھی کیا ہو تو آج کے لیے یہیں تک مگر مگر یہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو یہ وقت دیا ہے اس کے لیے ہم بہت بہت اردو ریڈیو اور اردو ریڈیو کے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ شکریہ افیب صاحب اور اجازت چاہوں گا ناظرین سے اردو ریڈیو کے ریڈیو کے ناظرین سے اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سمہ خراشی داستان کے سلسلے میں ہم سے سنی صبر و سکون کے ساتھ تو چلیے فیلال خدا حافظ اگر کبھی سراج صاحب نے پھر پکڑ دیا حافظ صاحب نے تو شاید دوبارہ پھر کبھی آذر ہو سکوں خدا حافظ پیمان اللہ ناظرین آپ کو اگر ریڈیو اردو کی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو اپنی آرہ سے ضرور گوش گزار کر آئیں اور ریڈیو اردو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں بہت بہت شکریہ